وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علی ملا نبی بعده اما بعد محترم ناظرین مقام رسالت کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس تعلق سے ہم سنتے آ رہے ہیں مقام رسالت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے کسرت کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات دوسروں کو تحفے کے طور پر گفت کے طور پر پہنچاتے تھے اس کی تعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث اس طرح سے ہے وعن عبد الرحمن بن ابي لیلہ قال لقینی کعب بن اجرہ فقال ألا اہدی لکا هدیتا سمحتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت نعم قلت بلا فاہدی ها لي قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا يا رسول اللہ كيف الصلاة علیکم اہل البيت فإن اللہ قد علمنا كيف نسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رواہ البخاری في کتاب الانبیاء بخاری شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابي لیلہ وہ کہتے ہیں کہ قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کو ایسا حدیعہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو ایسا تحفہ پیش نہ کروں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے کہتے ہیں کیوں نہیں سنائیے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں پر درود کیسے بھیجیں اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا ہے کہ سلام کیسے بھیجنا ہے جو تشہد میں پڑھتے ہیں تحیات اللہ والسلوات سلام کے بارے میں ہمیں پتا ہو گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیسے بھیجیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی بتلا دیا طریقہ بھی بتلا دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو کہو اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید جو کہ درودِ ابراہیمی سے معروف ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد پر درود نازل فرما جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم پر تو نے درود کو نازل فرمایا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم پر تُو نے برکتوں کو نازل فرمایا انکا حمید مجید بے شک تُو تعریفوں والا ہے بزرگی والا ہے درود کا احتمام کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں انہی الفاظ کے ساتھ درود کا احتمام کریں گے تو فضلت کیا ہے اس کی سواب کتنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائد ہوتی ہے وَعَنْ عَبِيْ حُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُ قَال قَالَ رَسُوْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرُ سَلَوَاتٍ وَحُتَّتَ عَنْهُ عَشْرُ خَتِيَاتُ وَرُوْفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتُ رواہ النصائی فی کتاب السحو نصائی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا ثواب کیا ہے نیکی کیا ہے صلی اللہ علیہ عشر و صلوات مجھ پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کے فائدے فائدہ نہیں فائدے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا دوسرا فائدہ وَحُتَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَتِعَاتُ اللہ تبارک و تعالی دس خطاؤں کو معاف فرما دے گا وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتُ تیسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دس درجات کو بلند فرما دے گا کتنا اہم معاملہ ہے اور کیسی فضیلت آئی ہوئی ہے درود کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اللہ تبارک و تعالی دس رحمتیں نازل فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی دس گناہوں کو معاف فرما دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی دس درجات کو بلند فرما رہا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے ثابت ہے اس کا احتمام کریں اس کا التزام کریں فائدے ہی فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرما رہا ہے اور ایک مسلمان کو کیا چاہیے ایک مسلمان یہی چاہتا ہے کہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں ہمارے اوپر دنیا میں بھی میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا رہوں اور آخرت میں بھی رب کی رحمت ہمیں ڈھاپی رہے ایک مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ان کے گناہ ماف ہو جائیں درود پڑھ رہے گناہ ماف ہو رہا ہے ایک مسلمان یہی چاہتا ہے عمل کا ساروں داروں مدار اسی پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے جنت کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے یہاں وہ مقام حاصل ہو رہا ہے یہاں ہمیں وہ چیز نصیب ہو رہی ہے تو مقام رسالت کا تخاظہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت بکثرت درود بھیجا جائے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں مقام رسالت کا تخاظہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کی جائے جب بھی شرعی معاملہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ ہی ہونی چاہیے اور ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے سور نصیب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں علماء فقہاء صاحبِ عمر خلفاء سارے اس میں آتے ہیں تم میں سے جو اختیار والے ہیں فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِنْ علماء کے مابین دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے فقہاء کے مابین دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے عمراء کے مابین دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے خلفاء کے مابین دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے معاملہ کیا کرنا ہے اس کو لوٹانا کہاں ہے قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالْرَسُولَ اس مختلفی مسئلے کو لٹا دو اللہ کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب شرط ہے کون لٹائے گا کون لٹائے گا کتنے اہم آیت ہے خطاب ایمان والوں سے اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس کے بعد سے اختلافی معاملات سامنے آ جائے اوڈی الامر میں سے تو لوٹانا کہاں ہے اللہ کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور کون لوٹائے گا کس کے دل میں کیا ہوگا تو لوٹائے گا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو مختلفی مسائل کا حل نکالنے کے لیے اسے قرآن کے جناب میں پیش کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں پیش کرو مسئلے کا حل چٹکیوں میں ہو جائے گا دوسری بات ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ پر ایمان لاتے ہو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو یعنی حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والا وہی ہے آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور مختلفی مسائل کا حل جب نکالنہ ہوتا ہے تو اسے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے حل نکال لیتا ہے یہ بہتر تعویل ہے قیامت کے دن کامیاب ہونے کے اعتبار سے آخرت کے دن کامیاب ہونے کے اعتبار سے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احضاب میں فرماتا ہے کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کے اندر اپنا بھی کچھ اختیار باقی رکھے کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کہ فرمانِ الٰہی آ جانے کے بعد فرمانِ رسالت کے بعد وہاں پر اپنا اختیار باقی رکھے اذا قد اللہ و رسول عمرن کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فیصلہ ہو جائے قرآن فیصلہ کر دے تو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں یہ مقامِ رسالت کا تقاضہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کی وضاحت میں اور اطاعتِ رسول کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فرماتے ہیں حدیث رواہorial مسلم في کتاب العمارہ مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ سلم ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی بات مانی کتنا عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اللہ کی بات مانیں وہ صرف ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں قرآن بھی اسی چیز کو واضح فرماتا ہے سور نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تحقیق کے اس نے اللہ کی بات مانی کتنی عجیب بات ہے اللہ ہم سے کیسے محبت کرے اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں راستہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے جہاں سے گزر کر کے رب کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اس کے بعد سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی امیر شریعت کے مطابق کوئی حکم بتائے تو امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اطاعت رسول میں ہی جنت پنہا ہیں اس کی طائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے دو ٹوک فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا من عطانی دخل الجنہ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہوا اطاعت رسول کا مقام کتنا زیادہ ہے کہ اطاعت رسول دخول جنت مشروط ہے اطاعت رسول کے ساتھ من آتانی دخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہوا جس نے میری اطاعت کی ومن آسانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یہی وہ شخص ہے جو جنت کا انکاری ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے کس قدر اہم معاملہ ہے مقام رسالت میں اطاعت رسول کا اطاعت رسول کا معاملہ کتنا اہم ہے جس کا اندازہ ایک اور حدیث سے لگا سکتے ہیں حدیث اس طرح سے ہے وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَتَّابِ أَتَى رَسُودَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِّنَ التَّوْرَاتِ فَقَالَ يَا رَسُودَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاتِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَ وَوَجْهُ رَسُودِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرَ فَقَالَ أَبُو بَكْر ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلْ مَا تَرَمَا بِوَجْهِ رَسُودِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَظَرَ أُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُودِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُواهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَذَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلُ امام الدارم رحم اللہ نے اس حدیث کو مقدمہ کے اندر نقل کیا ہے روی حدیث جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے غصے میں ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود ہیں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سکلت کا ثواکل عمر تیری ماں تجھے گم پائے ماں ترہ ماں بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں فنظر عمر الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا دیکھتے ہیں کہ معاملہ گم بھیر ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے ہیں فوراں پڑھنا بند کر دیئے اعوذ باللہ من غضب و غضب رسول میں رب کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں فرن کہتے ہیں رضینا باللہ رب ہم اللہ سے راضی ہو گئے رب ہونے کے اعتبار سے وبالاسلام دین اور ہم اسلام سے راضی ہو گئے دین ہونے کے اعتبار سے وبمحمد نبیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے نبی ہونے کے اعتبار سے فوراں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنا بند کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان چیزوں کا اخرار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سوچ و فکر میں ڈال دینے والا جملہ ہے ہم کہاں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں والذی نفسی بیعدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى یہ تو تورات کتاب کا معاملہ ہے سنو اگر موسی علیہ السلام میرے زمانے میں آ جائے تمہارے پاس ظاہر ہو جائے نمودار ہو جائے فَتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَقْتُمُونِي اور لوگوں سنو موسی علیہ السلام کی اتباہ کرنے لگو گئے میری اتباہ کرنا چھوڑ دو گئے لَضَلَلْتُمْ عَنْسَوَاءِ السَّبِيلِ سیدھی راستے سے بھٹک جاؤ گے سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے کیا مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے نبی جو موسی علیہ السلام ہے جدید القدر نبی ہیں عضو العظم میں سے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا ہے اگر وہ آ جائیں اور موسی علیہ السلام کی اتباہ کرنے لگو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نہ کرو پھر بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں دوسرے نبیوں کا ربانی طریقہ نہیں چل سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں ہمارا اور آپ کا زمینی طریقہ کیسے جل سکتا ہے جسے ہم اور آپ نے بنایا ہے اور کرنے کی بات ہے اتحات رسول کا معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے پھر آگے کیا فرماتے ہیں سنو موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تم لوگ ان لوگوں کی اتباہ کرتے تو گمراہ ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوتا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا زمانہ پاتے میری نبوت کو پاتے میری رسالت کو پاتے تو موسیٰ علیہ السلام میری اتباہ کرتے موسیٰ علیہ السلام میری بات مانتے موسیٰ علیہ السلام میرے طریقے کے مطابق جندگی گزارتے یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر میرے زمانے میں آتے تو نبی بن کر کے آئے تو چلنے والا نہیں کام نکلنے والا نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں آتے تو امتی بن کر کے آتے میری اتباہ کرتے اتنا اہم معاملہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں اطاعت رسول کے مقابلے میں جب اطاعت موسیٰ کام نہیں آئے گی تو اطاعت رسول کے مقابلے میں طریقہ رسول کے مقابلے میں آدمی دوسروں کا طریقہ اپنائے امتیوں کا طریقہ اپنائے امتی کو اپنا آئیڈیل بنائے دین کے معاملے میں تو ایسا شخص کامیاب کیسے ہو سکتا ہے ایسا شخص کامیران کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیعا علیہ السلام نبی ہیں ان کو کوئی نمونہ بنائے ان کو کوئی عصوہ بنائے تو آخرت میں وہ کامیاب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں امتی کو کوئی نمونہ بنائے امتی کو کوئی اپنا ایڈیل تسلیم کرے تو وہ انسان آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے وہ انسان آخرت میں کیسے کامران ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں اطاعتِ رسول سے پیچھے ہٹنے میں ڈرتے رہنا چاہیے خوف ہوتے رہنا چاہیے اور یاد رکھئے عذاب الہی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ڈرتے رہنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں خوف کھانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں مخالفت رسول پر تُلے ہوئے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِ ڈرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے کیوں؟ کیوں ڈرتے رہنا چاہیے اور کن چیزوں سے ڈرتے رہنا چاہیے ان تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ان چیزوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر فتنے میں مبتلا کر دے آزمائش میں مبتلا کر دے پریشانی میں مبتلا کر دے بے چینی میں مبتلا کر دے بے قراری میں مبتلا کر دے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مخالفت رسول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کے لیے مصیبت ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کھڑی نہ کر دے دنیا تباہ نہ کر دے اور دوسرا معاملہ کیا ہوگا؟ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا پھر آخرت میں دردناک عذاب کا شکار ہو جائے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی رسوا کرے گا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں آزمائشوں کو لائے گا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے دوچار کرے گا اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی آخرت میں دردناک عذاب کا شکار ہونا پڑے گا فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی مخالفت کرتے رہنے سے ڈرنا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں اطاعت رسول بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک مسلمان اگر چاہتا ہے ہمارے آمال اللہ تبارک و تعالی قبول فرمالے تو انہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آمال کرنے ہوں گے ایک مومن کی زندگی میں اطاعت رسول کا معاملہ بہت ہی اہم معاملہ ہے لہذا قرآن اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی اس بات کی جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے کامران ہونا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا پھر ہم اسی موضوع کو لے کر کہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ